پھر ہم نے یہ سوچا انہوں نے بیچ میں وہ کھلا کو ڈیلے کر دیا میں نے سوچا میں نے اپنے گھر والوں کو کہا ہم تلاک جو ہے وہ کر دیتے ہیں پھر بچہ ہو گیا کیونکہ تب تک میں ان کو نہیں ڈیواز دے سکتا تھا پیپرز بر ریڈی لیکن میں نہیں دے سکتا تھا پھر بچے کے بعد میں اس لیے رک گیا کہ میرے سامنے بیٹے کی شکل آتی تھی میں نے کہا چلے ہمیں کام کرتے ہیں ہم سپریشن کال کر لیتے ہیں مستقل سپریشن کال کر لیتے ہیں نہیں جانا نہیں گزارہ ہوتا بہت ٹاکسک ہے وائپز بہت بری ہیں ساتھ آتے ہیں تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں سامنے آتے ہیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تسنیم کر لیتے ہیں سپریشن کال کر دیتے ہیں مستقل تا عمر سپریشن کال کر دیتے ہیں دائی واؤس نہیں دیتے کل کو بچے کو کیا بتائیں گے ان کو اس کو پتا ہوگا کہ اچھا ہم آتے ہیں اببا ملتے ہیں اور سکے لے جاتے ہیں یوں کہ ابھی بھی یہ ہوتا تھا میں گھر کے ان کے باہر گاڑی میں کھڑا ہوتا تھا بچے کو ملتا تھا اپنے اور گاڑی میں ہی واپس آ جائے تو وہ اس بات پر بھی امادہ نہیں ہوئی اب میں نے اپنی فیملی کو بٹھا کر کہا کہ بھائی میں ساری زندگی تو ایسے نہیں رہ سکتا کہ میں پھر بیچلر لائے بھی گزار ہوں اور میں پھر اپنے کام خود ہی اپنے آدموں سے کر رہا ہوں اتنی سرگل آپ باہر سے بھی کام کر کے ہیں گھر میں بھی آپ نے کام نہیں کرنے ہوتے لیکن it's just that وہاں پہ میٹس ہوتی ہیں سب کام کرنے والے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک بی بی ایک گھر کا ماہول تو خیر میں نے گھر والوں سے اپنی بیٹھ کر مشورہ کیا کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرا ایک شرعی حق ہے اس ملک کا قانون مجھے اجازت دیتا ہے میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے اور میں نے اپنی فیملی سے بات کی میری فیملی نے کچھ میری سامنے options رکھے اور انہوں نے کہا ظاہر ہے تمہاری زندگی ہے تم نے فیصلہ کرنا ہے تم رہنا چاہتے ہیں تم بالکل رہو کیونکہ انہوں نے یہ سارے تماشے دیکھے تھے کبھی فیصلہ باز میں کبھی لاہور میں اور ان کو پتا تھا کہ ان دونوں کی نہیں نب رہی اسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے نہیں ٹوٹے گی تو یہ separation ہی رہے گی اور وہ وہاں پہ اکیلا ہی رہتا ہے ظاہر ہے بہنے call کر کے پوچھتی تھی میں نے جب یہ بات آ کر ان سے کی فاطمہ سویل صاحبہ سے تو یہ بھڑا کٹی ہے اس چیز کا انہوں نے یہ تماشا لگایا کہ یہ تو میں ہونے نہیں دوں گی وہ ان کی اندر کی jealousy تھی کوئی insecurity تھی میں نے ایک فلم میں سنا تھا کہ خازہ کھانا بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا نہیں کرنا اس طرح نہ کرتا کہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں ہے اور ساتھ بھی نہیں رہنا تو اب اس بات میں وہ بھڑ گی اس کے بعد ایک interview میں recently ایک ٹی وی interview میں مجھ سے یہی سوال کیا گیا کہ آپ کی نیجی زندگی کے بارے میں بہت سننے کو ملتا ہے آپ کی دوسری شادی کے بارے میں بہت سننے کو ملتا ہے میں نے کہا جب ہوگی تو جی خبروں میں آ جائے گی اور نیجی زندگی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو بس چل رہی ہے تو یہ بات بھی ان کو گراہ نزوی کہ آپ نے ایک چینل پر آ کر یہ بات کی ہے جبکہ آپ میری personal باتیں قرآن پہ ہا یہ میری personal باتیں industry میں مجھے لوگ میرے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیتے تھے اس وجہ سے کہ میری بیگم جا کر میری personal باتیں میرے گھر کی personal باتیں ان لوگوں کو بتاتی تھی جوٹ سچ جیسے میں نے پہلے ارد کیا کہ ان کو ایک ہے عادت جھوٹ بولنے کی یا ادھوری کہانی سنانی تھی بھارہ تو جب میں نے ان سے اظہار کیا تو ان کو وہ ٹیلیویجن انٹرویو بھی جو ایسن خان کا شو ہے جو میں نے کچھ عرصے پہلے کیا وہ گران گزرا اور ان کو میری یہ خواہش بہت گران گزری کہ میں دوسری شادی کروں گا اس کے رییکشن میں اس انٹرویو کے شاید ایک یا دو دن بعد یہ رات کے دو بچ کر بتیس منٹ پہ میرے دروازے پہ کھڑی تھی بچے سمیت اور وہ سارا planted تھا وہ سارا plan تھا اس سے پہلے ان کو کبھی یہ کشش محسوس نہیں ہوئی کبھی یہ کشش محسوس نہیں ہوئی اس رات یہ رات کے دھائی بجے ایک عورت آپ کو بچے سمیت وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہے اور زبردد دی آپ کے گھر میں گز جاتی ہے اور کہتی ہے میں نہیں نہیں کنوں گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی میں یہی ہی ہوں یہ گھر میرے نام پہ کرو یہ حیصل کروں گا مینہ بیلی کا جھگڑا ہے یا آپ کوئی ایک سپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ خود بھی جانتی ہیں وہ وہ لوگ آپ کو اکثر پریس کانٹرنسز میں ان کے اردگد دائیں اور بائیں نظر بھی آتے ہوں گے ان لوگوں کی آنکھوں میں میں کھٹکتا تھا ہمیشہ سے بجا کیا ہے جیلوسی فیکٹر تھا یا رشتوں کے کیونکہ دیکھیں میں ایک انٹروورٹ سا آدمی ہو جی میں بہت زیادہ گلتا ملتا نہیں ہوں لوگوں سے یہ کوئی خامی نہیں ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے ہم سارے ہوتے ہیں کوئی ایکسٹروورٹ ہوتا ہے ہم سب کو اپنی اپنی شیپ میں ایک دوسرے کوئی ایکسپٹ کرنا چاہیے کوئی کالا ہوتا ہے کوئی گورا ہوتا ہے کوئی موٹا ہوتا ہے ہم آج کال ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ باڈی شیمنگ کی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہر بندے کو اپنی سکن میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے رنگ کے بارے میں کبھی کسی کے اوپر نہیں بات کرنی چاہیے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہمیشہ عورت کارڈ ہی کیوں کھیلتے ہیں آپ قابل احترام میری مہنے یہاں بیٹھیں ہم ہمیشہ عورت کارڈ ہی کیوں کھیلتے ہیں ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہو سکتی ہر روتی ہوئی عورت سچی نہیں ہوتی برد کے ساتھ کیوں نہیں کچھ غلط ہو سکتا آپ دیکھیں آپ انٹرنیٹ پہ جا کر میرے مشورے پر آپ انٹرنیٹ پہ جا کر سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں گورے یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ وہ میاں اور بیوی ہیں لڑکا اور لڑکی سڑک پر لڑتے ہیں لڑکی لڑکے کو سپڑ مارتی ہے کوئی نہیں رکتا سوشل ایکسپیریمنٹ ہیں کوئی نہیں رکتا لوگ گزر جاتے ہیں ہستے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں لڑکے کی لڑکا لڑکی کو دھکا دیتا ہے اور لوگ رک جاتے ہیں اور اس لڑکے سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں یہ مائنسٹ بھی تو بدلنے کی ضرورت ہے میں نے پہلے کہا کہ میں ایک فیمیل اورینٹیٹ فائملی میں بڑا ہوا ہوں مجھے پتا ہے عورت کا تقدس مجھے پتا ہے عورت کی حرمت میں نے اپنی عورتوں کو دیکھا ہے میں نے ان کے سام میں بڑے ہوتے دیکھا ہے میں نے ان کے پردے دیکھے ہیں میں نے ان کی چادریں ان کی چار دیواریاں دیکھی ہیں مجھے پتا ہے میں ایک سید فائملی سے ہوں وہاں کی عورت کا کیا احترام ہے ہر عورت میرے لئے اسی وجہ سے قابل احترام ہے کیونکہ میری مہاں نے بتایا کہ عورت کیسے قابل احترام ہوتی ہے